بھارت کے دارالحکومت کیپٹل میں اس طرح کی گندی حرکت کی جاتی ہے اور دیڑھ گھنٹے تک پولیس حرکت میں نہیں آتی بلکہ ایسے گھنڈے الیمنٹس کو انٹی نیشنل الیمنٹس کو جو اپنے چہروں کو چھپا کر ایسے بزدل ہیں یہ لوگ اپنے چہروں کو چھپا کر نخاب لگا کر لاتھی روڈز کے ساتھ اندر گھس کر سٹوڈنٹس پر حملہ کرتے ہیں ایک خوف اور دہشت کا ماحول دیڑھ گھنڈے تک پیدا کرتے ہیں وہاں کی گھرل سٹوڈنٹ ہسٹل سے گھرومز میں بند کر کے اپنے بچانے کے لیے چیخیں مارتی ہیں اور ان کی چیخ کی آواز کو ان کی مدد کی آواز کو سرکار نہیں سنتی ہے کیوں نہیں سنے گی سرکار سرکار کو سننا چاہیے ان چیخوں کو ان تکلیف کو ان لوگوں کی جو پکار رہے تھے کہ ہمارے مدد کو آؤ کیوں دیرے ہنٹا لگا کیوں ان کو اجازت دی گئی افسوسناک بات ہے یہ یہ غلط ہو رہا ہے ہم بی جے پی سے اپیل کریں گے کہ آپ ستہ میں ضرور ہیں مگر آپ کب تک ان لوگوں بچائیں گے یہ تمام کے تمام تو یہ فرانکنسٹائن آپ ہی کے ہیں ڈلی کے لائن آرڈر پولیس آپ کو ریپورٹ کرتی ہے جامی ملیا میں جو آپ نے سبخ حاصل نہیں کیا ایک بچے کی آنکھ چلے گئی کئی مہیلاؤں بچیوں کی ان کی مار پیٹ ہوئی ہسٹل میں گس کر جامی ملیا مارا گیا اور پھر یہ ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں پروٹیسٹ کرنے کیلئے ان کو دھکے دیے جاتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے یوگندر یادف کو مارا گیا یہ کیا ہے بھائی یہ پولیس کے سامنے ہو رہا ہے نا آخر کب تک ایک طرفہ کاروائی ہوتی رہے گی انویسیگیشن کری آپ وہ اردو کا شیر ہے ہم خاک میں مل جائیں گے تم کو خبر ہونے تک کب تک انویسیگیشن کریں گے پریونشن نہیں کر سکتے آپ واتس ایپ کے اوپر موبولیزیشن ہوتا ہے آپ کو پتا نہیں ہے سائبر سیل کو آپ کے بھائی کیپیٹل ہے دیش کا یہ یہ کوئی گاؤں میں نہیں ہو رہا ہے ہم سرکار سے اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی کونسٹیوشنل ڈیوٹی کو نہیں بھائیے بس تھوڑی دیر کے لیے ہم سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ بھول جائیے کہ آپ بی جی پی کی ہیں آپ نے سمویدھان پر اوت لیا ہے آپ نے اپنی کونسٹیوشنل ڈیوٹی کو نہیں بھائی ہے بس انصاف